A staunch belief in prophethood دائرہ اسلام میں آنے کے لیے عقیدہ رسالت کو دل و جان سے ماننا اس پر پختہ یقین ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے بغیر کسی شک کو شبے کے This belief also demands that the holy quran and life of holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم must be acknowledged as source of guidance یعنی عقیدہ رسالت کا یہ تقاضہ ہے کہ قرآن اور اسوہ رسول کو سرچشمہ ہدایت مانا جائے means کہ صرف دو چیزیں ہیں holy quran and the life of holy prophet یعنی قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ کا مطلب ہے طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا آپ کی زندگی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو source of guidance ہیں صرف ان دو جگہ سے ہمیں guidance ملے گی اللہ تعالی سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ اسلام میں اور کوئی source of guidance نہیں ہے اور last point اس کے اندر یہ ہے to believe that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet اس بات پر یقین رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا this is a compulsory part of the concept of prophethood again this one is also a short question what is meant by belief in prophethood اقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے یہ بھی ایک important short question ہے next one students prayers جو ہمارا second point ہے elements of ideology of pakistan اب جنرلی اگر ہم بات کریں تو there are four prayers اور simply we can say that these are basically the pillars of islam namaz zakat roza and haj okay now students keep one thing in mind we know that there are five pillars of islam ارکانِ اسلام یا اسلام کے ارکان پانچ ہیں بنیادی طور پر basically there are five pillars but یہاں پر آپ کو سامنے four points نظر آ رہے ہیں نماز zakat roza اور hajj first pillar of islam is toheed and prophethood جو کہ ہم previous slide میں discuss کر چکے ہیں next four are these so 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 ہم نماز کی بات کریں تو یہ second pillar ہے اور ہر مسلمان جو بالغ ہے اس پر فرض ہے چاہے وہ جوان ہے بڑا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت تندرست ہے یا مریض ہے نماز ہر کسی پر فرض ہے اس میں کوئی معافی یا کوئی چھوٹ نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے مریض ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے اشاروں سے پڑھ لے لیکن نماز ادا کرنا ضروری ہے اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دن میں پانچ دفعہ نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسیس کو بیان کیا ہے سورة النساء کی آیت نمبر 103 ہے ان صلات قانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اس آیت کا ترجمہ ہے Indeed Prayer has been Decreed upon the believers A decree of specified times یعنی بے شک نماز کا مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے کہ جو decided times ہیں five times اس میں نماز ادا کرنا فرض ہے ہماری نیو بکس میں students یہ آیت اور اس کا ترجمہ given ہے یہ ایک important point ہے short question کے point of view سے translation of the verse آپ سے پوچھی جا سکتی ہے نماز کے بارے آیت کا ترجمہ اس کے بعد next point ہے ہمارا زکاة اور زکاة کو اگر ہم consider کریں تو زکاة is the third pillar of Islam زکاة Islam کا تیسرا رکن ہے اور اس میں پہلی چیز یہ ہے that it is a monetary prayer یہ مالی عبادت ہے نماز جو ہے یہ physical prayer ہے جسمانی عبادت ہے زکاة monetary prayer اور زکاة کی وجہ سے ہوتا کیا ہے circulation of wealth دولت گردش کرتی ہے چند لوگوں کے پاس اکٹھی نہیں ہوتی accumulation of wealth نہیں ہوتی ہے بلکہ society کے اندر wealth circulate کرتی ہے جن لوگوں کے پاس ہے وہ ان کو دیتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے یا کم ہے اور اس کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی مدد ہوتی ہے یہ جو زکاة کا point ہے یہ بھی ایک separate short question کے طور پر پوچھا جاتا ہے simply یہ آسکتا ہے write a note on زکاة یا یہ آپ سے کہا جا سکتا ہے what is the importance of زکاة تو اس میں یہ تین چیزیں آپ نے mention کرنی ہے زکاة is a monetary prayer wealth encirculates in the society instead of accumulating in few hands and it helps the poor and needy یہ ایک مالی بادت ہے زکاة ادا کرنے سے دولت معاشرے میں گردش کرتی ہے اور اس سے غریب اور نادار افراد کی مدد بھی ہو جاتی ہے and next one is keeping fast یہ روزہ very much common سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کے لیے روزے رکھنا فرض ہے جو کہ رمضان کا مہینہ ہے and حج this is again compulsory once in a ایک دفعہ فرض ہوتا ہے اور صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے یہ ہر کسی کے اوپر فرض نہیں ہوتا so once again students اس میں نماز والے پوائنٹ میں یہ جو آیت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور اس کا ترجمہ ہے یہ as short question آپ سے پوچھا جا سکتا اس طرح سے پیلر اور حج پیلر 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 توحید اور پیلر جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہوا اور یہ جو پیلر ہیں ان کا جو آرڈر ہے ارکان اسلام کی جو ترتیب ہے اس کے بعد نیکس رون ہے قانون کی حکمرانی اسلامی نظام کی ایک بڑی اہم خوبی ہے قانون کی حکمرانی یا رول آف لو کے اوپر اسلام میں بہت زیادہ ایمفیسز کیا گیا ہے اور اس کے اندر آگے نیکس چیز کیا ہے اسلام میں لو ہے کیا قانون کا سرچشمہ اللہ تعالی ہے اللہ تعالی نے جو باتیں ہمیں بتا دی ہیں قرآن کے اندر یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کانون کا سرچشمہ یہ ہے اس کے علاوہ اور کہیں سے قانون نہیں بن سکتا اور پھر اسلام کے اندر جو رول آف لو کے حوالے سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ایکوالیٹی مساوات جو ایک کومن سینگ ہے کانون کی نظر میں سب برابر ہیں یعنی چاہے کوئی پڑا لکھا ہو یا جاہل ہو امیر ہو یا غریب ہو کوئی بہت مالدار اور بڑا باثر ہو یا کوئی بہت زیادہ بیک ورڈ ہو لو سب کے لئے ایکوال ہوگا اور سب اسلام میں کوئی ایک پرسن جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی بھی قسم کا کوئی لاؤ نہ بنا سکتا ہے نہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے نہ کوئی ڈسیئن کر سکتا بلکہ ڈسکشن اور کنسلٹیشن ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا ہے اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ جو بھی ڈسیئنس کرنے ہیں جو بھی فیصلے کرنے وہ آپس میں صلاح اور مشورے سے مل جل کر فیصلے کیا کرو تو یہ بیسک کریکٹرسٹک ہے رول آف لاؤ اسلام کے اندر اور یہی چیز پاکستان بنانے کا جب مطالبہ کیا گیا تھا تو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز تھی کہ ہم یہ جو بیسک کنسپٹ ہے اسلام کا اسلامی قانون کا مساوات کا اور صلاح اور مشورہ discussion and consultation کا یہ system اور یہ set up ہم پاکستان کے اندر implement کریں گے اس وجہ سے اس کو elements of ideology of پاکستان کے اندر شامل کیا جاتا ہے that's it about today's lecture thank you very much i hope you people have understood it اور آپ لوگوں نے یہ سارے points ہیں وہ اپنے پاس note ڈاؤن بھی کر لئے ہوئے ہوں گے اور جیسے ہی آپ کو short questions written form میں ملیں گے تو آپ لوگ ان کو prepare بھی کریں گے اچھی طرح سے students like the video on YouTube channel تاکہ زیادہ سے زیادہ students وہ اس کو دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں and at the end i would like to say stay home stay safe in this pandemic situation focus on your studies and keep social distance thank you very much